موسیقی مہترم ناظرین السلام علیکم روشتی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتوں زمین کے نیچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو آرش کے نیچے نور کے سمندر میں غوتہ لگانے کا حکم فرماتے ہیں وہ اسی وقت غوتہ زن ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آنچ کے ہم سرخے پر ملون رازل سنگھ کی زمانت کے خلاف آج بھی متحدہ ظلم احتجار جاری پولیس کمیشنر کیارنہ گراجوں و دیگر اہدداروں کو مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے ملاقات کرتے ہوئے سخت سے سخت کاروائی کے لیے کی نمائند ہوئی عالمی باکسنگ چیمپئن نکھر زرین کی کومن ویلٹ گیم دوہزار بائیس میں ہندوستان کا سر بلند کہتے ہوئے گول میڈل حاصل کرنے پر متحدہ ظلم ایل سی کے قویتہ نے پیش کی تہنیت غریب افوام کی علاج کے لیے کیسی آر حکومت کا عظیم کارنما سی ایم آر ایف آرمر القسم علی کی مستخفہ وام پیو سی کمیٹی چارمن جیوانیڈی کی جانب سے سی ایم آر ایف چیکس کی کی گئی تفصیم شہر زہنباد میں جاری ترخیاتی کاموں کا الیکٹرک کارب میں صبح کے اولی نوخات میں رکن سم علی بیقالہ گنش گپتہ نے لیا جائزہ و مرہم ٹیارس خائدین کے افراد خاندام سے ملاقات کرتے ہوئے دیا پرسا نوجوار ہیچ سی ایل ٹیکنالوجی کی جانب سے فراہم کردہ سنہر موقع سے استفادہ حاصل کرے اور ماہ کی چھبیس تاریخ کو جی جی کالج میں منقض ہونے والے انٹرویو میں طلبہ شرکت کرے زلے گلیکٹر نارا جڈی اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کے جانب ہر سال کی طرح رواسال بھی حضرت سی ایل شاہ نورالحق رحمت اللہ علیہ ناگرام کا گزشتہ روز سندر شریف کا احتمام ملاد کمیٹی ناگرام کی جانب سے ارس میں شرکت کرتے ہوئی درود و سلام کی نظرانے پیش کے گئے چوبیس محرم چودہ سو چموالے سجر کو حضرت سی ایل شاہ نورالحق رحمت اللہ علیہ ناگرام کا سندر شریف کا احتمام عمل میں آئے گیا جس میں شہر کے مختلف مقامات سے عوام کی قصیت دادلے شرکت کی اور درود و سلام کی نظرانے پیش کے شہر کی متحرک ناگرام ملاد کمیٹی نے ذمہ داران کی جانب سے اس عرص شریف میں شرکت کی اور چادر گل پیش کرتے ہوئے درود و شریف کے نظرانے پیش کی گئے اس موقع پر ذمہ داران کی جانب سے حضرت سی ایل شاہ نورالحق رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ سے دعا کی گئی کہ ان کی صدقے میں تمام عالم میں امن برخرار رہے اور مسلمانوں کی جان وہ مال کی حفاظت ہو آج پچیس محرم کو خوالی کا احتمام رکھا گیا ہے اس موقع پر بولنا مستان رزا شیخ نواز شیخ صدیق و دیگر ماجو ملون راجہ سنگھ کو صرف چند گھنٹوں میں زمانت ملنے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پھر سے راست میں لیتے ہوئے کاروائی کا مطالبہ کرنے کے لیے علمہ اقبال ویلفر سوسائیٹی کی جانب سے فیف ٹاؤن پولیس ٹیشن میں شکایت ترج علمہ ویلفر سوسائیٹی اور کتب خانے کے ذمہ دار و خیلے کے ذمہ دار افراد کے ہمراہ شاہ نظام آباد کی فیف ٹاؤن پولیس ٹیشن پہنچتے ہوئے ملون راجہ سنگھ پر سخت کاروائی کرنے کے مطالبے کی ساتھ ایک تحریری یاد داشت حوالے کرتے ہوئے صرف ایک گھنٹے میں ہی زمانت دینے پر افسوس کا اظہار کیا اور اس طرح کے ملزم کی ساتھ اس طرح کا سلوک کرنے پر ناراض کی چوتائی اس موقع پر ذمہ داران تنظیم نے مظہر عالم ام خیوم تیارس خائد و صدر عیدگا مدینہ مولانا کریم الدین کمال تیارس حرکیاتی اخلطی خائد سمیر احمد نے کہا کہ ملون کی سبب ہندوستان میں فرخہ پرستی کو بڑھا ہوا مل رہا ہے اور اس کے خلاف معظمی باون سے بھی زیادہ مخدمات درچ ہونے کے بوجود بھی اس بڑے مخدمے میں صرف ایک گھنٹے میں زمانت ملنا جبکہ وزیر داقلہ و ہندوستان کے بڑے مسلم خائدین بھی حیدرباد میں موجود رہنے کے بوجود یہ کافی افسوس کی بات خرار دی اس موقع پر ان کے ہمراہ محمد جلانی، محمد مجیب، محمد نصیر، محمد نائم، احمد یونوس وہ دیگر موجود تھے جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے مگر نہ ہوگا کہ ہم سے حدیث نبی کا جاؤ جلال دیں گے آج راجہ سنگھ جیسا ملون مردون شخص تلنگانے کا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کی اور بےہودہ لفاظ کہیں اس کے خلاف اللہم اقبال بالفیر سوسیٹی کی جانب سے نمائندگی کی گئی کہ ایسے بےہودہ شخص کو گرفتار کیا جائے اس پر کیسز درد کیے جائیں اور ایسے بےہودہ لوگوں کے خلاف اگر سخت کاروائی ہوتی ہے تو آئندہ کسی کو اتنی حمد نہیں ہو سکے گی کہ وہ ہمارے آقا حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی اور گستاخی کریں اور یہ ماحول بن گیا ہے آج ملک میں کہ پورے ملک میں ڈی جے پی اور آنیسس کے لوگ صرف یہ چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے عدبی کرتے رہیں اسلام کی شان میں بے عدبی کریں اسلام کی مخالفت کریں یہ ایک ان کا اپنا ماحول بن گیا ہے اور مسلمان اس کو بردارش کر رہے ہیں اور اخلاقی زندگاری نہیں بھا رہے ہیں کہ صرف سرکاری سطح پر ممائندگی کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے ذاتی طور پر کوئی ان کے خلاف عملی اردامات نہیں ہوتے کہ اسلام کے ماننے والوں کا ایک اخلاقی فریضہ اور ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں تو آج بھی جو نمائندگی کی گئی ہے ہماری یہاں کے پولیس کمیشنر صاحب سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ جلدہ جلد اس کو گرفتار کریں اس کے خلاف کیز درز کریں اور ایسی سخت کاروائی کریں کہ ہاں ہندہ اس کوزن کے بہت آلفال ان کے زبان سے نہ نکلے اور مسلمان یہی جاتے ہیں کہ ہمارے آقا کے شان میں بے عدبی اور مستاقیانوں اس سے بڑھ کے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں لیبریری کی جانب سے اور کلے کے سینئر سٹیزن کے ساتھ ایک نمائندگی فیف ٹاؤن پولیس سٹیشن میں دیا رہا جس میں نعوذب اللہ ہمارے آقا وصول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصطافی یہ راجہ سنگھ جو ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ دشمن انہیں دہاں سے دیکھتا ہے اس نے جو الفاظ یوز کرے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اور ریڈی ہم ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو زمانت دے کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ وزیر حالہ سے بھی ہم ریٹویسٹ کرتے ہیں اور ہمارے تلنگانہ ریاست کے خود ایک مسلمان وزیر داخلہ ہے ان سے بھی ہم جواب طلب گو ہے کہ راجہ سنگھ کو جو زمانت ملی ہے اس کی ہم شدید مضمت کرتے ہیں اسے پی ڈی ایکٹ میں کے ذریعے خلے کو بھیج دیا جائے کیونکہ صابقہ میں بھی اس کے اوپر کچھ کم باون کیسے سپنڈنگ ہے اس کے ہوتے ہوئے پھر یہ واقعہ جو کہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے تلنگانہ ہی نہیں بلکہ ساری دنیا نہیں حرم شریف میں سے بھی میسج آیا ہے کہ اس گستاخر اس رسول کو سزا دی جائے اگر نہیں کرتے ہیں تو ہم تلنگانہ کے نوجوان مسلمان خاموش بٹنے والے نہیں ہیں پھر ایک بار ہم حکومت سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جل سے جل اس کو جیل میں بھیج کے تلنگانہ کے پہلے ہوئے مسلمانوں میں بیچینی کو دور کریں شکریہ امن کی بحالی و برادان وطن میں اتحاد کی غرصے مومنٹ فور پیس اینڈ جسٹس اور جمع تلماہین کے ذمہ داروں نے مختلف مذہبی رہنماوں سے کی ملاقات اشاری نظام آباد میں مومنٹ فور پیس اینڈ جسٹس اور جمع تلماہ ذمہ داروں نے شہر کے مختلف مذہب کے اہم ذمہ داروں مذہبی رہنماوں خیر سے گالی ملاقاتوں کے سلسلے کے تحت شہر نظام آباد کے خابل احترام پجاریوں پاسٹرز اور مختلف مذہب کی عبادت گاؤں کی منتظمین سے ملاقاتیں کرتے ہوئے نظام آباد ایم پی جے کے وفد نے برادان وطن کے درمیان اخوات و بھائی چارے کے فروغ پر تبادل خیال کیا تصاویر میں محترم زہیر بھائی مولانا سمیولا سابر حسین محترم شیخ حسین ان حضرات کے ساتھ دیکھے جا سکتے ہیں غستاقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ محل ملے ملون راجل سنگھ کی رہائی پر حیرت و تاجب کا اظہار ظلے پولیس کمیشنر کو یاد داش حوالے مجرم کو خرار واقعی سزاد دی جائے صدر جمع تلمہ ظلے نظام بات مولانا سید سمیولا گزشتہ دو دن خبر ریعصت تلنگانہ کی گنگا جمنی تہذیب اور امن و امان کی فضا کو مقدر کرتے ہوئے بی جی پی گوشہ محل ملے راجل سنگھ نے منور پاروخے کے کومیڈی پروگرام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو غستہ خانہ حرکت کی اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ناظب الفاظ استعمال کیا ہے وہ ایک ایسا جرم ہے جس کو مسلمان کسی بھی خیمت پر برداشت نہیں کر سکتا ان خیالات کا اظہار جمع تلمہ ظلن زہنوباد کے جنرل سیکرٹی مولانا عبدالقیم شاکر الخاصم نے کیا اور کہا کہ حیرت تو اس بات پر پرے کے پوری دنیا کے پاس غستہ خانہ ویڈیو کلپ موجود ہے جگہ جگہ پر مسلمانوں نے صدای احتجاج بھی بلند کی افائیر بھی درش کروائی بوجود اس کے کن وجہات کی بنا پر راجعہ سنگھ کی رہائی عمل میں آئی اس موقع پر ریاستی صدر مہترم جناب الحاج حافظ پیش شبیر احمد صحاب جنرل سیئرٹی جمعی تلنگانہ واندرہ کو ہدایت دی کہ پورے امن و آمان کے ساتھ خانونی چارہ جوئی کی جائے گی انہی کے آئمہ پر جمعی تلنگ زلین زمان بات کا ایک وفت کمیشنر پہنچ پولیس کمیشنر سے نمائندہ کی اور مجرم کے خلاف افائیر درش کرانے اور سزا دلانے کا مطالبہ کیا مولانا سید سمیولا نے کہا کہ ہم انصاف کے ملنے اور مجرم کو سزا دلانے تک اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے تاکہ پھر کسی کو ایسی ناغذبہ اور غستاخانہ حرکت کرنے کی جورت نہ ہو وفد میں شامل خازن جمیت علمہ انائیت علی فروز سیکریٹی مولانا عشد دلی خاصمی حافظ ابراہیم حافظ عبدالولی حافظ راشد محمد ازہر محمد عرباس محمد زہر قلابہ زیخ حسین وہ دیگر موجود تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمیت علمہ زیران عزام آباد کی جانب سے کمیشنر حافظ پہنچ کر جناب کمیشنر صاحب کو ایک یاد داشت حوالے کی گئی راجہ سین کے خلاف پیٹیشن ہم نے یہاں پر سی پی صاحب کے حوالے کی ہے اور جمیت علمہ زیران عزام آباد کی جانب سے پرزور مطالبہ کیا گیا کہ ایف آئی آر درچ کی جائے اس کے خلاف درچ کیا جائے اس کو گرفتار کیا جائے اسی مطالبے کے ساتھ جمع علمہ کے ایک وفد نے سی پی صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو یاد داشت حوالے کی ہم اس پرس کے ذریعے سے بھی حکومت تک اپنا یہ میسیج اور پیغام دینا چاہتے ہیں کہ راجہ بوشہ محل کے ملے راجہ سنگھ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 حقات کی اور یہ وفد وہاں پر شبی صاحب کو یاد داشت حوالے کیا جس کے اندر ہم لوگوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پر راجہ سنگھ کو پھر رہائی عمل میں آئی ہم نہیں جانتے ہیں لیکن ہمارا یہ مطالبہ مسلسل اور برابر ہے اور برابر رہے گا کہ خاطر خواہ اس کو سزا ملنی چاہیے اور جو کام اور جو حرکت جن نازب الفاظ کا استعمال اس نے کیا ہے وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہے یقینا ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں مسلمان لیکن حضور کی شان میں یا توہین رسالت ہو یہ کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی غستاخ رسول صلی اللہ علیہ 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 ایک روزہ پرامن بند کامیاب مخامی افراد و مسجد کمیٹی کی جانب سے تیر راجہ سنگ کے خلاف پولیس میں شکایت ترج بہنس مستقر میں آج غستاخ رسول صلی امن بند بنایا اور مختلف نوجوان وہ عمر فاروق مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کی جانب سے شکایت درج کرواتے ہوئے تیر راجہ سنگ کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے جیل بھیجنے کا پرزور مطالبہ کیا واض رہے کہ نوجوان کی اپیل پر رزا کاران طور پر کاروبار اسکوز مسلم دواقنیں ہوتیلز گوشت مارکیٹ وہ دیگر تجارتی دارے مکمل بن رکھے گئے نظام بات اربن رکن سمبلی بیگالا گنج گپتہ نے میاں نیتو کرن شکر وہ اہددران کے ہمراہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا لیا جائزہ نظام بات اربن رکن سمبلی بیگالا گنج گپتہ نے میاں نیتو کرن شکر وہ اہدداران کے ہمراہ شہر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے پہلے مرحلے کے طور پر جدید کلیکٹیٹ کو افتتہ عمل میں لانے کے سی ایم کے سی آر کیامت نیو کلیکٹیٹ رور جدید کلیکٹیٹ ٹیٹ لائٹ اور ریلوے کمان کے پاس جاری سٹون پیجرنگ سے وابستہ کاموں کا جائزہ لیتے وی مسئلہ دھار بارش کے زریعے تباہ شدہ خستہ سڑکوں کی شناکت کر کے فیل فور مرمت کرنے لیے اہددران کو احکمات جاری کیے کامن ویل تگیم ویمین پچاس کلو گرام باکسنگ کے زمرے میں سونے کا تمخواہ حاصل کرنے والی نکھ زرین کو رکن خان ساس کانسل کے قویتہ نے دی مبارک بات متحدہ ظلن عزام باد مل سی کے قویتہ نے ان کے اپنے رہائش گا میں کامن ویل گیم دو ہزار بائس میں پچاس کلو گرام کے باکسنگ زمیں میں سونے کا تمخواہ حاصل کرنے والی نکھ زرین کو مبارک بات پیش کے اس موقع پر نکھ زرین نے کہا کے رکن خان ساس کانسل کے قویتہ نے ریاستی وزیراعلا کلوک کنٹلا چنرش شکر راو کے پاس لے جا کر مالی طور پر مدد فراہم کرنے کی خواہش کی تب سی ایم کیسی آر نے دوہزار چودہ میں پچاس لاکھ روپے کی منظوری عمل میں لانے کی بات یاد دہانی کرواتے ہوئے اور اس کے ساتھ مزید دو کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے رہائش حوالے کی گئی سنواز نامی ہیٹ کانسٹیبل اچانک سڑک حاضر میں فوت ہونے کے باعث ان کے فراد خاندان کو گروپ پرسنل ایکسیڈنٹل انشورنس کمپنی کی طرف سے مواصلہ پانچ لاکھ پانچ ہزار روپے پر مبنی چیک کو کمیشنر آف پولیس کیانا گراجو کے شرکت کی تیارس اخلقتی خائدین کی جانب سے غستاخ رسول صلی اللہ علیہ کو سخت سزا دینے کا پرزور مطالبہ میمورانڈم وہ پیٹیشن کی گئی داخل تیارس اخلقتی سیل کی جانب سے ٹاؤن صدر فاروخ احمد صدیخی نیپ صدی نشن زرہ مارکٹ سید آسف کے زیر مطالبہ کیا گیا بات تیارس ٹاؤن صدر فاروخ احمد صدیخی میڈیا سے بات کرتے ہوئی کہا کہ ملون راج سنگ کی جانب سے ہمارے پیغمبر کی شان میں غستاخی کی گئی ہیں اس سے مسلمانوں کے مذہب کو ٹھیز پہنچ رہی ہے جو کہ اس جمہوری ملک ہندوستان کے مذہبی آزادی کے خلاف ہے جو کہ خانونی جرم ہے اس موقع پر ٹیارس اخلطی صدر سید آلہ آشمی خالد خان شیخ محبوب پاشا محمد آمیر محمد حاجی ساجد لکی سید عمران وہ دیگر موجود تھے ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب چیرمن شاہنگ گروپ آف انسٹیٹوٹ کا دوبائی میں والحان استقبال اور مختلف ملی کنونشن کا انخاط ملک و ملت کی موجود تشویش ناک صورت حال سے نمٹ نے کے لئے تعلیم و معاشی استحقام ناگزے دانش وران کی خطابات کنونر انڈو راب کونسل فور ایڈوکیشن اینڈ لیٹریچر دوبائی امارات جناب عدیب اللہ عدیب کے بموجب چیرمن شاہن گروپ آف انسٹیٹیوٹ جناب ڈاکٹر عبدال خدیس صاحب کی دوبائی آمد پر ملک گی سماج ملی تنظیم کی جانب سے استقبال مختلف ملی انعوین پر سیمینارز کا انخاط عمل میں لائے گیا نووی جل ہٹل میں ایک استقبال یا تخریب بنوان تو شاہن پرواز کام تیرا منعقد جس میں محسن ملت وہ ماہر تعلیم ڈاکٹر عبدال خدیس صاحب کے تعلیم میشن جو ایک انخلاف سے کم نہیں اس پر کنوینر انڈو ارب کانسل فور ایڈوکیشن اینڈ لیٹریچر دوبائی محترم عدیب اللہ عدیب صاحب نے اپنے ذرین خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ملک و ملت کی معاشی پسماندگی میں جہاں علم و ہنر کی کمی بنیادی وجوہات میں سے وہیں اہل علم اور ملی محسنین کی ناقدری بھی ایک اہم وجہ ہے اس لیے بھی جہاں علم و فن کے حصول میں کوشہ صاحب جشن جناب ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب کی فکر و جد جہد کی روادار بیان کرتے ہوئے کہا کہ مسائل کی بہتات اور وسائل کی خلط کے بوجود پورے ملک میں اصری مدارس و مکاتب کا جال بیچھانے پر ان کی قدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں سید الاسر کی نام سے موسم کی جانا غلط نہ ہو گا اس موقع پر جناب امتیاز احمد صاحب چیئرمن ایمریس فارمیس اسوسییشن نے اپنے ذرین خیالات رکھتے ہوئے صاحب جشن ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب کو تہنیت پیشک ان کے علاوہ جناب عبدالروف صاحب بدر پی و جی کمپنی دوبائی نے بھی صاحب جشن کے اس تعلیمی مشن وہ سفر سے سامائن کو واخر کیا اور حدیعہ تشکر کے طور پر اپنی کمپنی کے جانے سے تہائف و شال پوش پیش کی اس کے علاوہ شمالی ہن کے مختلف تنظیموں نے پورے اماراق میں موزز مہمان کے خدمات کی ستائش و عزاز میں مختلف خابل ستائش محفل کا انققات عمل میں رائے گئے جس میں موجودہ تعلیمی پولیسی اور لاحے عمل اور ملکی پچھتر ویوم آزادی کی مناسبت سے آزادی اور آزاد کی تعلیمی پولیسی اور ملت کی معاشی تعلیمی معاشی تحضیب پسماندگی کی لبلوباب کے طور پر اقبال کے چند فکر انگیز اشار کی طرف اشارہ کیا تُو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے نہیں تیرا نشمن خسر سلطانی کے گمبت پر تُو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹان پر اور عالم انسانیت کو ہماری تہذیو خیادت کی پیاسی اور مہتاج بناتے ہوئے کہاں سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تُس سے کام دنیا کی امامت کا آپ کی فکر و نظر بیک وقت اقبال کے فلسفے خودی آزاد کا عظم و استخلال اور سرسید کی دور اندیشی و حکمت عملی کا حسین امتزاج معلوم ہوتا ہے ان کے علاوہ مہمان عزازی مشہور تعلیمی و رفاہی جہدکار جناب امیر احمد صاحب چیئرمن مناپات فونڈیشن ویزن دوہزار چالیس کوچن کیرلہ نے تمام سامائن سے یہ عظم لیا کہ ہم دینے والے بنے ناکے لینے والے اور ہر صاحب شخص ایک نادر وہ مستقیق بچے کو اپنی ایک اضافی اولاد تصور کرتے ہوئے اس کی وقت امداد نہیں بلکہ کفایت کرنے والے بنے دیگر مزبانوں میں انجنئر جناب دل سفیان موئی صاحب رائک مین کمپنی جناب احمد صاحب حدراباد الخیر فانڈیشن انٹرنیشنل جناب انجنئر عبدالنصی صاحب الخیر جناب یوسف صاحب حدراباد موئی جناب اتھر صاحب الخیر جناب افتر حسین صاحب دی ایف تی ایس جناب اصلہ محفوظ صاحب دی ای ای ٹی زی ای 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 جناب زہر خان صاحب علی گر جناب آدل صاحب دہلی انجم صاحب بیہا جناب عبدالعلم صاحب ممبئی جناب صاحب صاحب جامع جناب علماء صاحب نظام عباد جناب عمر صاحب نظام عباد انجنئر عزیز بیدر کے علاوہ شاہن گروپ آف انسٹیٹیوٹ سے فارغ طلبہ و طالبات اور اولیاء طلبہ کی کسیر تدات موجود تھی ہی سی مکمل کر کے ٹکنالوجی میں کیریئر کا انتخاب و روزگار حاصل کرنے والوں کے لئے ایک بہترین موقع ہونے کا ناران ڈیڈی نے اظہار کرتے ہوئی بتایا کہ اندوستان میں سکونت پذیر طلبہ ریاضی بزنس میکس میں دوہزار اکیس تاب بائیس انٹرمیڈی بورٹ کے امتحار میں مجموعی طور پر ساٹھ فیصد اور ریاضی میں ساٹھ فیصد نشانات حاصل کرنے والے انہوں نے کہا سوفٹوی ویر سپورٹ اور موجود رہے کلیکٹر نے کہا بی ٹیک پروگرام میں داخلہ لینے طلبہ تربیت مکمل کرنے کے بات سی ایل کمپنی میں فوری طور پر پہ اسٹائی فنڈ بھی دیا جائے گا اور اس مہا کی چھبیس تارخ کو ہیسی ایل کمپنی کی طرف سے سیلیکشن ڈرائیو مناخت کیا جائے گا لہٰذا دلچسپ رکھنے والے امیدوار ہیسی ایل ٹی بی تلنگانہ ویب سائٹ کے تحت ریجسٹر کروا کے اس مہا کی چھبیس تارخ کو مخام گری راج کور میں ڈگری کالج میں حاضر ہونے کا کلیکٹر نے اظہار کیا روٹری ڈسٹرک گورنر ٹی راج شکھ ریڈی سرکاری دورے کے تحت شہر میں مناخدہ فلاحی پروگرام وں میں کی شرکت زل نظام آباد کے ریوینی بھون میں قیام عمل ملائے گئے صحفتی پروگرام سے روٹری ڈسٹرک گورنر راج شکھ ریڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ روٹری تنظیم بین لقفام سطح پر کارخ خدمات انجام دیتے ہوئے پولیو کا خاتمہ وہ ڈالیس سنٹر کینسل سے نجات کیلئے روٹری فانڈیشن کی مدد فراہم کرتے ہوئے اسکلوں کے لئے بنیادی سہولتوں کی فراہم عمل میں لائے چاہ رہی ہیں اور اس موقع پر روٹری کلپ آف جس میں نظام آباد کے زیر نگران میں روٹری ڈسٹرک گورنر ٹی راج شکھ ریڈی کے ہاتھ مستحق ان کو حوالے کیا گیا آرمر حلق سنبھلی سے وابست عوام کی صحت کا تحفظی ان کی اولین ترجی ہونے کا زلائی ٹیار صدر آرمر اکنے سنبھلی پیو سی کامیٹی چارمن جیون ریڈی نے کیا اعلان آرمر اکنے سنبھلی پیو سی کامیٹی چارمن خسد لائی ٹیار صدر جیون ریڈی نے ناساس طبیعت کے باعث تکلیف میں مبتلا آرمر اربن رورل ننڈی پیٹ مارکل منڈل سے دالو کنے والے دو سو بیس افراد کو سی ایم ریلی فنڈ کی جانک سے منظور کردہ سی ایم آرف چیک وں کی مستقین میں فراہ میں عمل ملاتے جی رمیش نام شخص کو الوسی کا چیک حوالے کے اس موقع پر انہوں نے اختیاب کرتے ہوئے کہا کہ تلہنگ حکومت کے برسر اختیار پر آنے کے بعد ریاستی وزیراعلا کلوکنٹلا چندر شکر راو کی کامیاب ترین قیادت میں بلا ہزار افراد کو سی مار ایلو سی چیک وں کی منظوری عمل میں لائے گئی ہیں اور اسی طرح آرمور کی ہسپٹل میں اب تک پچیس ہزار حاملہ خواتین کی مفتز عجگی کروائے گئی ہیں اور ڈیالیس سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور انہوں نے عوام سے نزام نزام بات آرمور رکن سمبھلی بیگالا گنج گپتہ نے تیال سخائد دن صحفی کے ارکان خاندان سے ملاقات کرتے وی دیا پر سا نزام بات آربن رکن سمبھلی بیگالا گنج گپتہ نے تیال سی راگویندر کے والد دن جانی سی راوی کے دین کرما میں شرکت کرتے وی ان کے فراد خاندان کو پرسا دیا اور اسی طرح سے شمبونی مندر کے ڈیریکٹر اور ان کے والد مہترم کے اچانک فوت ہونے پر ان کے ارکان خاندان سے ملاقات کرتے ہوئی پرسا دیا وہ ہمت اوزائی کی اور اس کے علاقہ بھارتی ڈیجیٹل ریپورٹر فنی راج کے والد کے سانہ ارتحل پر ان کے افراد خاندان سے ملاقات کی وہ اظہار تازیت پیش کی اور ساکش ریپورٹر گشن کے شریک حیات فوت ہونے پر ان کے افراد خاندان سے اظہار تازیت پیش کی ملاقات کرتے ہوئی پرس دیا ایرگٹلا منڈل کے مخام پر ٹی آرس خائدی نے تلنگان حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلین لکشمی چیکوں کی تحصیل دار دفتر میں مستحقین کو کیا حوالے کی کامیاب ترین قیادت ریاستی وزیر ویملا پریشان رڈی کی کاوش ستہ غربہ سے تعلق لڑکیوں کی شادی کے لئے درکار اخرجات کے ادائیگی کے لئے کلین لکشمی چیکوں کی منظوری عمل میں لائے جانے کے باعث آج مختلف منڈل سے منسلک موضوع سے تعلق رکھنے والے مستحق میں کلین لکشمی چیکوں کی فراہمی عمل میں لائے گئی انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے دور اختدار میں نہ ہونے والے کئی طرح جنادھر ایم پی پی اوپندر ریڈی رگٹلا سرپنج جی لاوانی گنگ دھر ناغندر نگر موزے سرپنج ایم بالا جی گوٹ عوامی نمائند ٹیارز پارٹی سے وابستہ خائدین وہ دیگر محکم جاز سے تعلق کرنے والے عہد دران وہ دیگر نے شرکت کی کسٹمر کو بہترین خدمات فراہم کرتے ہوئے کاروبار میں منافع حاصل کرنے کا دھرپلی زیٹ پی ٹی سی باجر جگر نے کی تاکیت دیج پلی منڈل کے ہیدراباد روڈ پر واقع انڈین آئل کورپیشن کے زیر نگرانی میں ششمہ فیلنگ سٹیشن کاف زیٹ پی ٹی سی باجر جگر نے افتت عمل میں لائے اس موقع پر آئی او سی ایل سینئر مینجر موہن کے شور اسیسٹن مینجر کرانتی کمار نے آئی او سی ایل کے بارے میں مکمل ترین تفصیلات بتائی اس موقع پر زیٹ پی ٹی سی باجر جگر نے کسٹمر کو بہترین خدمات فاہم کرنے کا اظہار کیا آرمور مینسپل کی ہاتھ معاملی پہلی میں واقع تپسوی تیجو نلائم میں لائنس کلب آف آرمور گرین کے زیر نگران میں طلبہ میں یونیفارم کی فراہم عمل ملائے گئی لائنس کلب آرمور گرین صدر سی گنیش نے اپنی سالگیرہ سواہم کرنے کا اظہار کیا اس پروگرام میں سیکریٹی بی پرطاب صدر لیان پروجیک چیرمن جی پرکاش ممران راجلہ دیوی راما کرشنا ای راجش و دیگر نے شرکت اختدام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کیم سرخیہ پر ملون راجل سنگھ کی زمانت کے خلاف آج بھی متحدہ ظلم احتجاد جاری پولیس کمیشنر گیارنا گراج و دیگر اہدداروں کو مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی جانب سے ملاقات کرتے ہوئے سخت سے سخت کارگوائی کی نمائے دیگر عالمی باکسنگ چیمپئن نکھ زرین کی کومن ویلٹ گیم دوہزار بائس میں ہندوستان کا سر بلند کہتے ہوئے گول میڈل حاصل کرنے پر متحدہ ظلم ایمیرسی کے قویتہ نے پیش کی تہہنیت غریب عوام کی علاج کے لیے کیسیار حکومت کا عظیم کارنما سی ایم آر ایف آمر القسم علی کی مستخ عوام پیو سی کمیٹی چائرمن جیوانیڈی کی جانت سے سی ایم آر ایف چیکس کی گئی تفصیم شہر نظام بعد میں جاری ترخیاتی کاموں کا الیکٹر کار میں صبح کے اولی نوخات میں رکنس علی بیگ علی گنش گفتہ نے لیا جائزہ وہ مرہم ٹیار اس خائد ان کے افراد خاندام سے ملاخات کرتے ہوئے دیا پرسا نوجوار ہیچ سی ال تیکنالوجی کی جانت سے فراہم کردہ سنہر موقع سے استفادہ حاصل کرے اور ماہ کی چھ بیس تاریخ کو جی جی کالج میں منقض ہونے انٹرویو میں طلبہ شرکت کرے زلے گلیکٹر نارا جڑی آج کے لئے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدد طبر کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اجازت اللہ حافظ